ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایب بازار میں موت کے سوداگر بٹاکوں میں موت کا بارود جشن کی آر میں جان سے کھل بار مار ڈالیں گے دیوالی کے دشمن سب سے بڑے خطرے سے پچھ گئے دیوالی کے تہوہار پر ہر گھر میں خوشیوں کی روشنی ہوتی ہے ہر گھر میں جشن کی تیاری ہوتی ہے لیکن اس بار کورونا کے خوف کے بیچ آپ کی دیوالی پر منڈ رہا ہے سب سے بڑا خطرہ کورونا کال میں آپ کے جشن پر نظر گڑائے بیٹھے ہیں دیوالی کے کھل نائک آج کی سنسنی میں ہم آپ کے لئے لائے ہیں کچھ ایسے ہی کھل نائکوں کی کہانی جو آپ کی زندگی میں گھولنا چاہتے ہیں موت کا بارود بھوسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں انہی کے اندر یہ جو بکسیں ہیں ان کے اندر پٹا کے چھپا کے رکھے گئے تھے پھر یہ تعلق کھلوائے گئے اور چکنگ کی گئی ہے یہاں بھی پٹا کے ملے ہیں کافی بھاری بات بلس کی موجودگی میں یہاں ایک ایسی سازش پر پانی پھیرا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس بار کالی ہونے والی تھی آپ کی دیوالی اس گھڑے میں موت کا وہ بارود دفن کیا جا رہا ہے جس کا دھوان آپ کی سانسوں میں زہر گھولنے والا تھا تصویریں دلی سے سٹھے غازی آباد کی ہیں جہاں لاکھوں روپے کے عوید پٹاکوں کو نشٹ کر کے ایک گھڑے میں دفن کیا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی دیوالی کو بے نور کرنے کی یہ سازش کافی وقت سے رچی جا رہی تھی اور اس سازش کا ہیڈکوارٹر بنایا گیا تھا غازی آباد کے فرق نگر علاقے میں وہاں گھروں کے اندر عوید پٹاکوں کے گودام بنائے گئے تھے ایسے ہی کچھ گوداموں پر جب پولس نے چھاپا مارا تو وہاں سے لاکھوں روپے کے عوید پٹاکیں برامد ہوئے پولس کے ہاتھ لگے اس زکھیرے میں ایسے خطرناک بارودی پٹاکیں بھی شامل تھے جنہیں کورونا اور پردوشن کی وجہ سے انجیڈی نے بین کر رکھا ہے ان پٹاکوں کا زہریلا دھوان نہ جانے کتنے لوگوں کی سانسیں چھین سکتا تھا پردوشن پھیلانے والے بم پٹاکوں کے خلاف زلا پرشاسن کے اس ابھیان کو آپریشن کلین کا نام دیا گیا تھا آپریشن کلین کا نام دیا ہے جو پولیشن مافیا ہم بلکل اس کو مک کرانے کیلئے ہم لوگ کٹی بد ہیں ہر گھر کی تلاشی لے رہے ہیں آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے گاڑیوں کے اندر اور یہ اس طرح سے چھپا کر کے یہ سب انہوں نے رکھا تھا کیونکہ یہاں پر فیکٹرییاں دست ہو چکی ہیں اور باقی سب دست ہونے جا رہی ہیں تو اس طرح سے ان کو کڑا پرہا رہا ہے اگلے چار دنوں تک پرشاسن اور پولیس یہ یہاں موجود ہے اور کسی کو بھی یہ پٹاکوں کا اور آتیج بازی کا کارے نہیں کرنے دیا جائے گا اور انجیٹی کا آدھش کا شرچت پلن کرائے جائے گا آپریشن کلین کے دوران بھاری سنکھیا میں پولیس والے موجود تھے پولیس اور زلا پرشاسن کی ٹیموں نے کئی گھروں میں جا کر عوید روپ سے رکھے گئے بم پٹاکوں کو کھوجنا شروع کر دیا اس کے بعد جو تصویر سامنے آئی وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی سرچ آپریشن کے دوران پولیس والے اس وقت دنگ رہ گئے جب انہیں ایک گھر کے اندر بھوسے کے ٹھیر میں چھپائے گئے پٹاکوں کے بارے میں پتا چلا بھوسے کے ٹھیر میں عوید پٹاکوں کی بڑی کھیپ پولیس نے بھرامت کی ہے بھوسے آپ سامنے دیکھ رہے ہیں انہیں کے اندر یہ جو بکسیں ہیں ان کے اندر پٹاکیں چھپاکے رکھے گئے تھے اور یہ مخبر کے سوچنا کے آدھار پر ہم لوگوں کو پتا چلا ہے اور پھر یہاں پہ ریڈ ڈالی گئی اور یہ پٹاکیں برامت کیے گئے ہیں دیوالی سے ٹھیک پہلے بے نقاب ہوئی بارودی سازش واقعی بے حد چوکانے والی ہے اس سازش کی ایک ایک تصویر ای بی پی نیوز کے کیمرے میں قید ہے جشن کی آر میں آپ کی جان سے کھلوار کرنے والے مافیا نے عوید پٹاکوں کو چھپانے کے لیے ایسے ایسے ٹھیکانے بنا رکھے تھے جنہیں دیکھ کر آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چائیں گی دیوالی کے موقع پر آپ کی صحت کو خطرے میں ڈالنے والے مافیا نے پولس کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے بے حد شاترانہ چال چلی تھی عوید بم پٹاکوں کی کھیپ کو ایسے ٹھیکانوں میں چھپایا گیا تھا جہاں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا تھا ایسا ہی ایک گپت ٹھیکانہ اس گھنڈہر نمہ مکان میں بنایا گیا تھا دیرے دیرے ملبے میں تبدیل ہو رہا یہ مکان قریب سینکڑوں سال پرانا بتایا جاتا ہے اور اسی مکان میں بورے بھر کر عوید پٹاکیں چھپائے گئے تھے تاکہ کسی کو بھنک نہ لگ پائے سر پرشاشن جو ہے ایک دم چوکننی ہے اور ہم لوگ ایک دم پینی نجا رکھتے ہوئے ایک ایک گھر کی تلاشی کر رہے ہیں یہ تالہ لگا ہوا تھا اس مکان کے آگے اور تالہ ایک دم نیا تھا تو ہم لوگوں کو لگا کہ اس کے اندر جرور کچھ ہو سکتا ہے پھر یہ تالہ کھلوائے گئے اور چیکنگ کی گئی ہے یہاں بھی پٹاکیں ملے ہیں کافی بھاری بات سبھی آس پاس کے جہاں کہیں بھی تالے پڑے ہوئے ہیں اس کو کھلوائے جا رہا ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے لوگوں نے معلوم چل گیا ہے گھر گھر ابھیان چل رہا ہے تلاشی چل رہی ہے ایس ڈی ایم اور ایڈیشنل ایس پیس آب آئے ہوئے ہیں تو لوگوں نے اپنے سامان چھپا دیئے ہیں وہ سب نکلوائے جا رہے ہیں خندہر نمہ مکان میں چھپائے گئے پٹاکوں کی اس گھیب کو جس وقت پولیس نے زبط کیا تو ایک ایک تصویر ای بی پی نیوز کے کیمرے میں قید ہو گئی ان تصویروں کو دیکھ کر آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ موت کے سوداگروں نے آپ کی صحت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے بے حد خطرناک سازش رچی تھی لیکن سمائے رہتے اس سازش کو بے نکاب کر دیا گیا سرچ آپریشن کے دوران زبط کیے گئے پٹاکوں کو پولیس اور پرشاسن نے ایک گھڑے میں دفن کر دیا میں آپ کو بتا دوں کہ ڈلی انسی آر میں پردوشن کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں غازی آباد میں تو پردوشن سب سے زیادہ خطرناک اس طر پر پہنچ چکا ہے اس لیے نیشنل گرین ٹریبیونل یعنی ان جی ٹی نے انسی آر میں پٹاکوں کی خرید فروخت اور پٹاکیں چلانے پر بین لگا دیا ہے اس کے باوجود وہاں چوری چھپے عوید پٹاکوں کا کاروبار چل رہا تھا لیکن یہ صرف ڈلی انسی آر کی کہانی نہیں ہے کئی شہروں میں چھپے بیٹھے ہیں آپ کی دیوالی کے دشمن پٹاکوں کے گودام پر پولیس ویڈ کی یہ تصویریں اتر پردیش کے رائے بریلی کی ہیں ڈلی سے سیکڑوں میلوں دور رائے بریلی میں بھی چوری چھپے چل رہا تھا عوید پٹاکوں کا کاروبار رائے بریلی پولیس نے میز 24 گھنٹے کے اندر دو گوداموں پر چھپے مار کر عوید پٹاکے کی بڑی کھیپ جب کی ہے شروعاتی جانچ میں پتا چلا ہے کی عوید پٹاکوں کے دونوں گوداموں کا مالک ایک ہی شخص ہے ضبط پٹاکوں کی قیمت قریب پچاس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس سے کچھ ہی گھنٹے پہلے ہوئی چھپے ماری میں قریب ایک کروڑ کے پٹاکے پولیس نے ضبط کیے تھے پولیس کی تابر توڑ چھپے ماری نے رائے بریلی اور آس پاس کے علاقوں میں سکریت دیوالی کے دشمنوں کی حالت اگر یہ سارے پٹاکے بازار میں پہنچ جاتے تو بہت زیادہ پردوشن پھیلا سکتے تھے اتنا زیادہ کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں پردوشن بڑھا تو کورونا کے خوف میں جی رہے بزرگوں بچوں اور گروتی محلاؤں کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو جائے گا بم پٹاکوں کا زہریلا دھوا حالات کو بد سے بتر بنا سکتا ہے اس لیے اوید پٹاکوں کو ضبط کرنے کے لیے شہر شہر چلایا جا رہا ہے سرچ آپریشن ایسی ہی تابر توڑ چھاپے ماری کے دوران دلی سے کچھ کلومیٹر دور غازی آباد کے سنگھانی گیٹ علاقے میں قریب بیس لاکھ کے پٹاکے ضبط کیے گئے ہیں غازی آباد کی طرح نویڈا میں بھی دیوالی کے دشمنوں پر شکنجہ کسا جا رہا ہے نویڈا پولس نے الگ الگ علاقوں میں عوید پٹاکوں کا کاروبار کرنے والے تین لوگوں کو گرفتار کیا ہے پولس نے ان کے قبضے سے کئی بوروں میں بھرے عوید پٹاکیں برامت کیے ہیں دیوالی سے ٹھیک پہلے شروع ہوئی اس کاربائی میں پولس کے ہتے چڑے یہ تمام لوگ تو پٹاکہ مافیا کے مہرے بھر ہیں عوید پٹاکوں کے کاروبار پر پوری طرح سے بھریک لگانے کے لیے پولس کو ان لوگوں تک پہنچنا ہوگا جو اس کھیل کے اصلی کھلاڑی ہیں جس دن پولس پردے کے پیچھے چھپے اصلی کھلاڑیوں کو بے نقاب کرے گی تب ہی کسا جائے گا دیوالی کے دشمنوں پر شکن جا سنسنی کے لیے بیورو ریپورٹ ایک تو پہلے سے ہی کورونا کے خونی وائرس کا خطرہ منڈ رہا ہے اور اوپر سے دیوالی نزدیک آتے ہی پٹاکوں کے زہریلے دھوئے کا ڈر ستانے لگا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس خطرے کی گمبھیرتہ کو سمجھیں آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس دیوالی زہریلے پٹاکوں سے دور رہیں آج کی سنسنی میں بس اتنا ہی آپ رہیے گا ہوشیار سننا ٹکو چیرتی سنسنی کل پھر دیں گے دستک آپ کی تحلیس پر موسیقی